بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو ہمارے بہت سے نئی بگنر ساتھی جو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بار بار رابطہ کرتے ہیں ان کو یہ جو ہم چارٹ یوز کرتے ہیں جو پلیٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کو کنفیوزن ہوتی ہے تو میں نے سوچ ہے اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ سب کو ایک ساتھی بتا سکوں تو دوستو سب سے پہلے جس چارٹ کے اوپر ہم ک کرتے ہیں ایک انویسٹنگ ڈاٹ کام کا کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی آسان ہو آپ اس کو یوز کریں میں تو اسی اس ٹریٹ کو یوز کرتا ہوں جو کہ فری آویلیبل ہے اس کے علاوہ بروکر بھی آپ کو اپنا چارٹ کا جو ان کا سوفیر ہے جو ویب سائٹ وہ بھی آپ کو دے دے گا اس کو بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو اسی اس ٹریٹ کے بارے میں آج بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے سب سے پہلے آپ نے دوستو یاد تو یہ میں اس کو دسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کا جو لنک ہے یہاں سے آپ اس کو یہاں سے آپ اس کو کنیک کر سکتے ہیں اور اس کو کھول سکتے ہیں سسترین ڈال کام ٹیکنیکل اینالیسس ریال ٹائم چارٹ کے نام سے یا آپ اس کو گوگل کریں گوگل میں آپ لکھیں اسی اس پرانے تچنکل چارٹ اس سامنے کے لک혔یں تو آپ کے سامنے یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی آسان ہے آپ اس کو یوز کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو جو ٹولز ہیں جو جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سمجھ آپ کو بریفلی بتا دوں تو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ جو سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹول بار ہے یہ ہمارے کام کی چیزیں یہ ہے اس کو آپ ضرور اس کو سیکھیں اس میں جو جو چیزیں ہیں میں انشاءاللہ جو بھی میں ڈیلی اپ ڈیٹ کرتا ہوں اس میں بھی اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ٹول چارٹ میں سب سے پہلے جو سب سے اوپر آتا ہے اس میں ٹرین لائن ہو گیا جہاں سے ہم ہریزنٹل لائن جو بھی لیتے کراس ایروز یا ایکسٹینڈیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پیرلل چینل جو آپ نے پہلے ویڈیو میں بنائے تھے تو یہ سارے اس میں ہوتے ہیں اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو دوستو یہ سارے آپ اس میں دیکھیں یہاں نے فیبوناچی ریٹریسمنٹ جو لے لیتے ہیں اور اور دوسرے بھی کافی ٹولز اس میں ہیں یہاں سے آپ دیکھیں یہ برش وغیرہ ریکٹینگل لگاتے ہیں جہاں ٹرینگل ہم لگاتے ہیں کوئی کرز لگاتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہو رہا ہے اگر کوئی ٹیکسٹ آپ نے لکھنا ہے تو یہاں سے اس کو کلک کر کے ٹیکسٹ لے لیں اور یہاں پہ ٹیکسٹ کو کلک کر کے آپ یہاں پہ کلک کریں گے ٹیک ہے جی تو اس کو آپ اوکی کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ٹیکسٹ لکھا ہوا نظر آئے گا اس طرح دوستو آپ یہاں سے کافی ٹولز رولرز سب کچھ اس میں ہیں تو اس کو آپ ایک نظر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ ہم آگے جب جیسے ہم ان کو یوز کرتے رہیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کے ساتھ فیملیر ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پرائسنز دیکھائے گا جو آپ کے ہماری کینڈل بنتی ہے کہ وہ اوپن کہاں پہ ہوا تھا ہائی کتنا تھا لو کتنا تھا اور کلوز کہاں پہ ہوا تھا کتنا پرسنٹیج اس کے میں گروہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے بیریش یا بولیش آپ کو دکھاتے ہیں کینڈلز کی یہاں پہ اس کی پلس جتنا بھی اس نے گین کیا وہ دکھاتے ہیں آپ کے کینڈلز کے اوپر رکھیں گے تو یہاں پہ آپ کے ریڈنگ آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا جو یہاں پہ کیسی آنڈر لکھا ہوا ادھر آپ اپنا سکرپٹ لکھیں گے جس سکرپٹ پہ بھی آپ کام کرتے ہیں مثلا اگر ہم لکی کو ہم نے دیکھنا ہے تو لکی ادھر لکھیں اس کے سیمبل آپ ادھر لکھیں اس کے اوکے کریں تو آپ کے سامنے لکی کا چارٹ اس طرح کھل کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ سائٹ پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ٹائم فریم ہے وہ ایک منٹ سے لے کر تین منت تک جو بھی ٹائم فریم آپ نے سیلٹ کرنا ہو وہ ٹائم فریم آپ سیلٹ کریں تو آپ کے اسی ٹائم فریم کا کینڈل آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ کینڈلز ہیں کیسے کینڈلز کو آپ نے کس شیپ میں دیکھنا ہے یہ بار اس کو بار میں آپ نے دیکھنا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے دوستو یہ ہے کہ نائشی میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہولو کیندلز میں دیکھنا ہے لائن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ لائن میں ایک اس طرح میرا بار یا آج کی یہ کیندلز ہمیں وہ لائن کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی اس طرح دوستو مختلف آپ اس کو مختلف اپنے مرضی کے یہاں پہ کیندلز ایریا کو دیکھیں ایریا لگا کے آپ چکر اس طرح آپ کی مرضی کے آپ کو کیندلز ادھر اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کمپیر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مسئلہ یہ لیکی کو آپ compare کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو index کے ساتھ دیکھنا ہے کہ یہ index کے ساتھ کس طرح compare ہوتا ہے اور یہ move کس طرح کرتا ہے تو آپ ادھر K sk 100 compare میں لکھیں تو آپ کو یہ دیکھیں یہ نیچے جو line نظر آ رہی ہے یہ line یہ K sk 100 کی line ہے ٹھیک جی تو آئیے آپ کو دیکھا رہا ہے کہ کس طرح یہ اس کے ساتھ اس freezing جس طرح index move کرتا ہے اسی طرح ہمارا یہ بھی اس طریقے سے تقریبا move کرتا ہے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ ساگر آپ موونگ ایوریج لے جائیں گے اس طرح اپنے رسائے لینا ہے جو بھی قائلتر آپ نے لگانا ہے تو آپ یہاں سے اس کو لے سکتے اس کے بعد دوستو یہ دو ٹیملٹس ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اسکے بعد دوستو یہاں آئے آپ اپنا جو بھی چارٹ ہے آپ اس کو یہاں پر sek objetivo کnik کر سکتے ہیں مسلم ہم اس چارٹ میں ہم نے اپنا workنľیاوں کا اس وارکنگ کیا اس کو اپنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کسی بھی نام سے سیف کر سکتے ہیں. کہ ایسی آ دو آزار اکیس میں اس کو نام دی رہی تھا ہوں. اس کو سیف کیا ہم نے تو دیکھیں آپ دوستو یہاں سیف ہو رہا ہے. اس کے بعد دوستو جب بھی آپ دوبارہ کام کو سٹارٹ کریں تو اس کو آپ لوٹ چرارٹ کریں گے. اگر اسی چارٹ کو آپ نے کھول لائے تو یہاں پہ آکے آپ اس کو لوٹ چارٹ کریں گے. تو آپ کے سامنے وہی سکرپٹ کھل کے جو آپ نے جو ورکن کی تھی وہی آپ کے چارٹ آپ کے سامنے کھل کے آجائے گا آپ یہاں پہ اس کو اس کو ٹو میں نے جو سیٹنگ بھی تھا ٹ 22 یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے گنے подہ GI آپ یہاں پہ اس کو فیورٹ بھی کر سکتے ہے ایڈ تو پھوٹGrو آجائے گا آپ کا یہ چارٹ آپ کے سامنے دوبارہ کھل کے آجائے گا ایس طرح دوستو آپ یہاں پہ سٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں Singapore wie área چارٹ کی secureASAT soddesues история کس طرح کس طرح رکھنا ہےофیٹ جنگی smoke بورڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے سارا کچھ ادھر آپ سے بارڈر سکیلز کو آپ یہاں پہ جہاں پہ جو آپ کو یہ سیٹ پہ یہ سکیل یا آپ کے پرسنٹیج پہ آپ نے کیا جہاں پہ بھی آپ اس نے جس طرح بھی آپ نے اس کی سٹنگ کرنی ہے نیچے آپ کو آپ کو ڈیٹ و ٹائم دیٹ نظر آئی گا ٹائم نظر آئے گا اوپر اس سائٹ پہ آپ کو پرائسز نظر آئیں گے اس کو آپ نے کرنا ہے سکیلز کو جسپی طرح آپ نے کرنا ہے تو سارا آپ کچھ ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے سیمبرز وغیرہ کے نامز وغیرہ دیکھیں آپ سیٹ پہ دیکھیں انڈیکیٹرز وغیرہ جو بھی ہیں ان کا نام وغیرہ سارا کچھ ادھر اس سیٹ پہ لکھے نظر آئیں گے تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ بیگراؤن کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس طرح ٹائم زون سارا کچھ ادھر سے آپ ان کو کر سکتے ہیں تو اس طرح دوستو آپ اپنا اس کو یہاں سے فل سکرین بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی آگا اگر آپ نے سکرین شاٹ لینی ہے تو ادھر سے لینا تو دوستو اسی طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں scstrait.com بہت ہی ایزی چارٹ ہے اور اس کو یوز کریں بہت ہی آسان اس میں بہت سے انڈیکیٹرز کافی زیادہ ہے اس میں تو انشاءاللہ آپ اس کو یوز کریں اس پر پریکٹس کریں انشاءاللہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید بھی بتا دیں گے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ